جلا کوٹ میں وکیلوں نے گروہار کو کوٹ پریسر اور پولیس آفیس کے سامنے جمکر ہنگامہ کیا جانکاری کی انسار پیوریت وکیل بدوار رات ایک دھابے پر کھانا کھا رہا تھا اس دوران وہاں اس دھابے پر وکیل کا جھگڑا ہو گیا اور جس کے بعد وجہ نگر تھانے کی پولیس کو جھگڑے کی سوچنا دی گئی اور موقع پر پہنچ پولیس وکیل کو اٹھا کر لے آئی اور آروپ ہے کہ وجہ نگر تھانے میں تینات ایک دروگا اور تین سپائی رکھا اور مارپیڑ کی جس سے مکیل کے کافی چوٹے آئی ہیں جس کے بعد پیوریت وکیل نے بار ایسوسییشن گازی آباد کے پدادکاریوں کو بتایا جس کے بعد گسائے وکیلوں نے گروہار کو کوٹ میں ہنگامہ کرتے ہوئے ایس ایس پی گازی آباد کے آفیس میں گز گئے اور ہنگامہ کرنے لگے جس کے بعد ایس ایس پی سیڈی نے وکیلوں کو سمجھانے کا کافی پریاس کیا لیکن وکیلوں نے پولیس ادھکاریوں کی ایک نہیں سنی اور ہنگامہ کرتے کرتے کورٹ پولیسر اور پولیس آفیس کے پاس توڑ فور کرنے کا پریاس کرنے لگے اور یہاں تک کی وکیلوں نے کورٹ پولیسر کا دروازہ بھی بند کر دیا تھا وہیں معاملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے ایس ایس پی ویبھو کرشنے ہنگامہ کر رہے وکیلوں پر ہلکا بھر پریوک کر لیا اس دوران وکیل اتنے اگر ہو گئے کہ انہوں نے ایک پولیس چوکی اور ایک دروازہ پر حملہ کر دیا جس کے بعد وہاں بھگڑڑ مجھ گئے اور وکیلوں نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا جس میں ایک پولیس کرمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور اپنے رکشک پپن کمار بھی چوٹل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ وکیلوں کے حملے ہاتھ تھروگا نے پسٹل نکال کر خودکوشی کی کوشش کی ایس ایس پی ویبھو کرشنے وکیلوں کی شکایت پر ویجے نگر تھانے میں تینات چار پولیس کرمیوں کو سسپنٹ کر دیا اور آروپی پولیس کرمیوں پر مقدمہ درج کرنے کے آدیش دیے دیے ساتھی ناراض وکیلوں نے جلا جج سے پولیس کی شکایت کے جس کے بعد جلا جج نے ایس ایس پی ویبھو کرشنے کو تلق کیا اور وٹکار لگاتے ہوئے جواب مانگا